اکالی بھاشپا کی پچھلی وزارت میں بہبل کلامیں دوہزار پندرہ میں ہوئے گولی کانڈ کو لے کر اُس سمیہ کے صوبے کے ڈی جی بی سمیت سینگ سیننگ کے خلاف ایسائی ٹی دوارہ چار شیٹ داخل کی گئی ہے جس کا پنجاب اکتہ پارٹی اور ڈیموکرٹیک آلائنس کے پرموکر سکپال سنگھ خیرہ نے سواگت کیا ہے اس موقع پر سکپال سنگھ خیرہ نے کہا کہ اس معاملے کے بل سمیت سینگ سینی ہی نہیں بلکہ اس سمیہ کے پنجاب گرہ منتری سکبیر سنگ بادل اور جن جن لوگوں سے گولی کانڈ سے پہلے سمیت سینی کی بات ہوئی تھی ان کو بھی اس معاملے میں شامل کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ کانگریس کے نیتہ اور اکالی دل کے نیتہ ملے ہوئے ہیں وہیں کسانوں کے سنگرش کے بعد پنجاب میں بنی پریستیوں کے بعد تھرڈ فرنٹ کے لیے صوبے میں جگہ ہے اس لیے اب دوزار بائیس کے چناؤں کے لیے سبھی لائک مائنڈڈ لوگوں کو مل کر تھرڈ فرنٹ کو بنوانے کا پریاس کیا جانا چاہیے اکالی بھاچپا گڑ جوڑ کے بارے میں کھیرہ نے کہا کہ یہ ہے تو وہ لوگ ہی فیصلہ کریں گے جن لوگوں کو اس کھیتی قانون میں نقصان ہوا ہے چلندر سے عشان جنیجا کی ریپورٹ دیکھو ہون جد کے جڑی ایس آئی ٹیا کمر ویجے پرتاب سنگھ دی انہا نے سمیت سنگھ سینی نو بیبل کلا گولی کانڈ ویچ ایف آئی آر ویچ نامزد کرتا اس گالدہ سی سواگت کر دے ہیں پر نال ساڈی مانگیا کہ اے گولی کلی پولیس لیول تے نہیں چلی اس گولی دے جڑے چلون دے حکم نے ہو چندی گڑو اس وقت دے جڑے طاقتوار راج کرن والے بادل صاحب دا پروار سی اے اونا دی مرضی دے نال چل دیا کیونکہ اس دا ویروا سمیت سنگھ سینی نے جڑا ایک حلفیا بیان ایفیڈیوٹ دیتا جسٹس رنجیت سنگھ کمیشن نو او دے چونہ نے مننے آواں کے میں نو چودہ اکتوبر دی تڑکے دو وجے اس وقت چیم منسٹر بادل صاحب دا ٹیلی فون آیا اور جسٹس رنجیت سنگھ کمیشن نے اپنی ریپورٹ چے فائنڈنگ دیتیا کہ پرکاز سنگھ بادل نے منتار سنگھ جڑے اکالی دل دے ایمیل ایسی کورٹ کو پورے اونا دے ٹیلی فون تے منتار نہ نے بھی گال کی تھی ڈی سی فرید کورٹ نہ بھی گال کی تھی تر نال اے بھی کیا جو کمیشن نے لکھیا کہ ڈی سی فرید کورٹ نو کیا کہ تُسی اگلی جڑی اپنا اے دی کاروائی دی متعلق تُسی ڈی جی پی سمیج سنگھ سنگھی نا گل کرو اور سمیج سنگھ سنگھی نا ڈی سی فرید کورٹ نو اے پروساد وایا کہ تُسی چنتا نہ کرو اے کورٹ کو پورے دا ترنا تھا میں منتار دے وچ چکا دوں گا اس لئی ساڑا اے مننا وہاں کے اے گولی اے اس وقت دے مکھ منتری تے گریہ منتری دی مرجی تو بغیر نہیں چل سکتی سکی اس لئی ساڑی مانگیا کہ بیبل کلا گولی کان نو انجام تک لے جان لی انصاف دے ہت وچ اے انویسٹیگیشن جڑییا اس وقت دے چیپ منسٹر دی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کر کے اور اس وقت دے ہوم منسٹر دے خلاف اس سے ترائی اس ایف آئی آر وچ انا دا نام ہونا چاہی دا نال میں بادل پروار نو کہنا چونا کہ تُسی کافی عرصے تو کہہ رہے ہوں کہ جنہ نے گرو گرانچ صاحب دی بیعد بھی کیتی جنہ نے گولیاں چلائیاں انہ دا ککھنا رہے کی تُسی سمیج سنگھ سینی دا نام جڑایا گولی کانڈ دے وچ ایف آئی آر کی تیز کموں گے کہ سمیج سنگھ سینی دا ککھنا رہے اس تو پہلا سمیج اسے سمیج سنگھ سینی نے بلوان سنگھ ملتانی نو چھوٹے پولیس مقابلے وچ مارتا او دا تین سو دو وچ پرچہ درج ہویا سمیج سنگھ سینی دا نام درجہ ٹرائل چال رہی ہے تُسی اس نو کہنا دا کیسے گا تُسی اس وقت اکھوتی پنتک سرکار دا ڈی جی پی لائیا اس لیے تُسی کہنے ہوں کہ بیعد بھی کرن والے گولی چلون والے دا ککھنا رہے تے تُسی آن کے جن تک طور تے بیان دوو کہ سینی دا ککھنا رہے اور اے تو بعد کیپٹن امریندر سنگھ نو مانگیا کہ اے کاروائی انجام تک جانے چاہیے دیجئے امریندر سنگھ جی نہیں کرنگے اے منیا جاوے گا کہ کیپٹن امریندر سنگھ دے بادل دے پروار دے وچ جڑی گنڈ توپیا اے نا دی آپس وچ جڑی انڈسٹینڈنگیا اے کاروائی اُتھے ایسے کر کے روکی جا رہی ہے دیکھو جڑا اکالی دل پشلے تین مینے تو آڈیننسز دی ہمیت کر رہا سگا سڈنلی جدو پارلیمنٹ بے جا کے انہا نے اے دے خلافت کی تیا ایک گل صاف ہے کہ ساری خلافت دا کارن جو پنجاب دے وچ پریشر بلڈی کیتا کسان جتے بندیاں نے او دا سیکھ جدو بادل پینڈ وچ پہنچیا انہا دے کار دے باہر پہنچیا اور جدو انہا دے اپنے کیڈر نے بادل دے پروار نو سمجھایا کہ اے تسی سارا تڑا کسان ووٹ بینک ختم ہو جائے گا پولیٹیکل فیدینو مدے نظر رکھے انہا نے استیفہ دیتا اور استیفہ دین تو باد پھر کافی دیر گھٹ چوڑ نہیں توڑیا کہ ہون جتو گھٹ چوڑ توڑیا آوا تے میں سمجھ دا کہ اے سارا کٹنا کرام اپنے آپ درسوندہ آوا اور جدن دی باڈی لینگ بے جاہر سمرت کو اور اپنی گدی خوشن وچ ناکھوش نظر آن دینے اے درسوندہ آوا کہ اے سارا جڑا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سگا اور اے پریشر دین ہویا با اور ویسے بھی جڑا گھٹ چوڑا اے بے سولا سگا اے آج نہیں تے کل ٹوٹننو سگا کیونکہ بی جے پی کٹ گنٹیاں دے خلاف ہے تے اکالی دل کہندہ سی اسی کٹ گنٹیاں دے مدہی ہیں بی جے پی ساڑے دے جی ایس ٹی لاغو کر کے منڈی کرناڑا نوے کنون لے آکے او انڈیا نو سو بی آنڈیاں تاکتاں اپنے کو لہری کندرت کر رہی آتے بی جے اکالی دل کہندہ سی اسی وادت کا آراندے مدہی ہیں اس نے کتے بھی انہا دی جڑی ایڈیولوجی سی کتے بھی ہو میچ سانج نیسی وٹا دیکھاتر ستہ بنان دیکھاتر پیسے لوٹ کو سوٹ کرن دیکھاتر ایلائنس تے چوبی سال جڑا چلے آو اے گالتا ہون لوکا نو سمجھنی پوے گی اے آنڈ والے دینا دے بیچ اکالی دل جڑا ہے او اے نا کانون نا دے ہوتے جڑے کھیتی کانون بنائے نے مدیدی سرکار نے اے دا کی جنون بروت کر دے نے یا لوگ تخواہ کر دے نے کیونکہ جڑا پچی تری کتا ہے نا دا پروٹیسٹ سی چکا جام او کتے نا کتے کسان جتے بندیاں دے پروٹیسٹ نو پنجاب بند نو ٹورپیڈو کرن دے نظریہ نال کیتا گیا سکا دیکھو تھرڈ فرنٹ دیاں عرصے تو کوشش ہاں جاری نہیں لیکن کیونکہ کرونا دے کر کے پچھلے چار پانچ مینے تو کوئی بہت زیادہ گتیویدی نہیں کر سکے گی اسی سارے سمجھ دے ہیں کہ جیڑا ٹریڈیشنل پارٹیز ہے چاہے ہو کانگریس ہے چاہے کالی دلیا چاہے بی جے پی ہے پچی تریق دا پنجاب بند جو دو لوکہ نے آپ مہرے ہی سارے بند دیا گوائی کی تھی انہوں نے کسے پولیٹیکل پارٹی نو وڑن نہیں دیتا بولن نہیں دیتا یہ اپنے بات آپ وچھ سنکیت نے کے پنجاب دے بہت بہت بڑے پدر دیت پولیٹیکل ویکیوم ہے لوگ ایک الٹرنیٹیو لیڈرشپ تے الٹرنیٹیو را لبرینے اور نال نال را ویو لبرینے جڑا جڑا ریجنل پارٹی دی شکل بچ ہو گئے کندری پارٹیاں چاہے ہو آم آدمی پارٹی دے ہیں فیلڈ تو سیفگار دی انٹرس آف پنجاب ویڈر ایٹس وٹرز ویڈر ایٹس لائنگویج ویڈر ایٹس بیبل کلام ویڈر ایٹس سمید سنگھ سینی ویڈر ایٹس یواپا جڑے درکونیان لاؤز دیر فر آج لوڑ ہے گیا ریجنل پارٹی دی ریجنل پنجاب سینٹرک فورس پنجاب دیموکریٹک اللائنس بنایا سیا لوگ سوا دو پہلا اوہ گیارہ فیصدی ووڈ پیسی لیکن ساڑے وچوں ساڑے ایک ساتھیاں نے جمنی چوڑا نوں دکھے تے پھواڑے تھی جد کر کے کیسی دونوں کلیاں نے لڑنیاں اوہ گٹ چوٹ توڑیا لیکن اتو بعد بھی جنیاں لائک مائنڈڈ پارٹیز نے اوہ چونیاں کافی میٹنگاں گئے رسمی ساتھیاں ہو چکیاں نوں اون والے سمجھے سی پورا یتن کرانگے ایک الٹرنیٹیو پنجاب نوں کیونکہ پنجاب دے لوگ مانگ کر رہے ہیں جیڑا پنجاب دے وچ اس وقت اوہ باہر اٹھیا اوہ اپنے آپ وچ انڈیکیٹیو ہے کہ پنجاب دے لوگ ایک الٹرنیٹیو اور الٹرنیٹیو بھی جیڑا ہوئے کندری وادی پارٹیاں والا نہ ہوئے ایک سوبے دا الٹرنیٹیو چوندے چندو ایک اچھے لیڈر نے انہ نے کدھر جانا کی کرنا کانگرس رہنا باہر رہنا اے سوال اے انہاں فیصلہ انہاں نے لینا پر اے جرور لوگ کا جو پکار آ رہی ہے کہ چنگے بندیانو باہر نکل کے چاہیے کسے پارٹی چاہے پنجاب دی ہتھ وچ ایک پلیٹ فارم تے کٹھی ہونا چاہیے